محمد نبید جفر مجھے میل کریں مجھے میل کریں یا میرا لنکڈین سے واتس ایپ نمبر وغیرہ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوگا اس پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ کوشش کروں گا میکسیمم حد تک سال کرو اور ابھی تک میں نے کوشش کی بھی ہے جن بچوں نے جو سوال پوچھے ان کے ریپلائی بھی کیے امید ہے آپ لوگ ضرور میری ویڈیوز کو انجوائے کرتے ہوں گے جی بات ہے کوسٹن نمبر 26 ایک ہی ٹائپ کے دونوں سوال ہیں میں بات کر لیتا ہوں جو کوسٹن نمبر 27 ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 26 اس کے اندر آ جائے گا تو میں کوسٹن نمبر 27 پہ ہی آ جاتا ہوں اس سے سٹارٹ کر لیتا ہوں میں آپ کو دکھا دوں گا کوسٹن نمبر 26 کیسے بن رہا ہے اس کے اندر تو کوسٹن نمبر 27 سے آغاز کرنے جا رہا ہوں میں سوال ہے 1 over 1 plus sin x ٹھیک ہے dx اور لیمٹ ہے ہمارے پاس 0 سے 5 by 4 اور دونوں کی لیمٹس بھی سیم ہے صرف کوئی سائن کا شاید ڈیفرنس آجے 1 over 1 plus sin x سٹوڈنٹس ایسی جب سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں اس کو کچھ ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں so ملٹیپلائنگ ڈیوائیڈڈ بائی اگر میں کروں 1 minus sin x سے 1 minus sin x سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آجائے گا 0 2 pi by 4 1 minus sin x اوپر اور نیچے آجائے گا 1 plus sin x already پڑھا ہوا ہے اور 1 minus sin x سے آپ نے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر لیا ڈی ایکس چھکو گیا یہ آجائے گا میرے پاس 0 2 pi by 4 1 minus sin x over 1 minus sin square x ڈی ایکس تو یہ آجائے گا 0 2 pi by 4 1 minus sin x over cause square x ڈی ایکس تو اگر آپ question number 26 دیکھیں تو وہ ہے sin x minus 1 over cause square x تو مطلب اگر میں اس میں سے minus کامل لے لیتا ہوں تو 27 اور 26 کے اندر صرف ایک minus کا فرق ہے باگی کوئی فرق نہیں ہے اوکے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں اور میں لکھتا ہوں اس کو 0 2 pi by 4 1 over cause square x ڈی ایکس لکھ رہا ہوں minus sin x over cause square x تو اس کو میں لکھ رہا ہوں 1 over cause x سیم ایسا سوال ایک پہلے ہم کر بھی چکے ہیں اور sin x over cause x سیم question ہم پہلے کر چکے ہیں ڈی ایکس ٹھیک ہے 0 2 pi by 4 جی بچو x اپر لیمٹ minus slow limit 10 pi by 4 minus 10 0 اور یہ آجاگئے گا سیکنڈ πائبہ فور مائنس سیکنڈ زیرو یہ ہو گیا وнес ہر مائنس زیرو ہوا جائے گا اور یہ آجاگیا سکوئہ روٹ مائنس وان وان مائنس ہی آجاگیا سکوئے روٹ مائنس مائنس پلس وان اور یہاں سے ہی ہوگا کینسل مائنس سکوئے روٹ آر چونکہ ایریا نیگٹیو نہیں ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں سکوئے روٹ to unit جو آپ کے پاس result آجائے گا اس کا so that is your question number 27 so question number 27 تو ہوا آپ کے پاس اس طرح سے really sorry یہ کوئی اس میں ایک لمحہ کے لیے دیکھ لیجے کا mistake کوئی secant square x کی integration تو ہوگئی 10x 10 pi by 4 minus 10 0 یہ secant 1 آجائے گا really 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 sorry minus 1 آگیا تو یہ sorry یہ plus 1 ہو جائے گا really sorry for that تو یہ 2 minus square root 2 answer آجائے گا 2 minus square root 2 تو یہ آپ کے پاس اس کا result ہے ٹھیک ہوگیا sorry for that missing anyways اب question number 28 کی طرف آتے ہیں اور پھر 29 اور 30 میں سے کوئی ایک سوال کرتا ہوں question number 28 آپ کے پاس ہے اچھا question ہے ہم اس طرح کے question بڑے solid question ہوتے ہیں تھوڑا thinking والے ہوتے ہیں جس طرح کا question number یہ 28 نظر آ رہا ہے فیلحال مجھے question number 28 سوال ہے 3x over 4 minus 3x square root dx اور limit 0 سے 1 ٹھیک ہوگیا اب اس limit کے ساتھ آپ نے اس question کو solve کرنا ہے جی improper fraction ہے نیشے power جو ہے وہ کم ہے اوپر power زیادہ ہے تو ایسی situation میں ہم کیا کرتے ہیں یا تو divide کرتے ہیں یا جو function نیشے ایسا اوپر بناتے ہیں اس طرح کے ہم کئی سوال کر چکے ہیں سو 4 کو add بھی کر دیں اور subtract بھی کر دیں 4 minus 3x square root dx 0 سے 1 ٹھیک ہوگیا اب اس کے پاس بچوں آپ نے کیا کرنا ہے 0 سے 1 4 minus 3x over 4 minus 3x square root dx minus 0 سے 1 اور 1 over 4 minus 3x square root اور 4 کو میں باہر لکھ رہا ہوں dx اس کو میں لکھ سکتا ہوں 0 سے 1 4 minus 3x اوپر power 1 ہے نیچے half ہے تو نیچے والی اوپر جا کے minus ہوگی کیا رہ جائے گی half dx minus 4 0 سے 1 اور 4 minus 3x raise to power minus 1 by 2 dx اس کو بھی اوپر لے گیا آپ دیکھیں اس کے ساتھ just minus 3 اگر ہوگا نا تو اس کی integration ہو جائے گی same یہاں پہ بھی process ہے سو ہم ایک لمحے کے لیے کیا کر لیتے ہیں 3 سے multiply اور divide کرتے ہیں 0 سے 1 4 minus 3x raise to power 1 by 2 اور 7 minus 3 dx اسی طرح جب میں اس کو minus 3 سے multiply divide کروں گا تو یہ آجے گا باہر plus 4 by 3 0 سے 1 اور 4 minus 3x raise to power minus 1 by 2 کے ساتھ minus 3 dx لو جی اب تو صرف کیا ہے integration ہے اور اس میں ہم values put کریں گے تو minus 1 over 3 integration تو آگئی 4 minus 3x اور اس کی power ہو گئی 3 by 2 over 3 by 2 یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد limit اس کی 0 سے 1 پھر plus 4 by 3 آگیا باہر اور 4 minus 3x کی power ہو گئی 1 by 2 add کرنے سے 1 by 2 اور limit ہو گئی 0 سے 1 ٹھیک ہے آگیا اچھا جی اس کو change چینج کریں درہ یہ اوپر جا کے ہو جائے گا 2 by 9 یہ نیچے 3 3 سے multiple ہو جائے گا اور limit put کریں upper limit آپ کے پاس کیا 1 تو یہ آجائے گا 4 minus 3 into 1 raise to power 3 by 2 minus لو جی limit put کریں 4 minus 3 into 0 اور raise to power 3 over 2 یہ آگیا یہ complete plus 4 by 3 کو لکھیں سائٹ پہ یہ آجائے گا 4 minus 3 into 1 raise to power 1 by 2 minus 4 minus 3 into 0 raise to power 1 by 2 یہ ہو جائے گا اور سوری یہ 2 اوپر جا کے multiply ہوگی اس کو کیا کر دے گا 8 کر دے گا وہ 2 اوپر چل جائے گا اچھا جی اس کے بعد minus 2 by 9 4 minus 3 1 ہو جائے گا 1 کی power 3 by 2 minus 4 کی power 3 by 2 یہ آگیا اس طرح سے یہ complete ہو گیا یہاں پہ plus 8 by 3 4 minus 3 1 raise to power 1 by 2 اور minus 4 raise to power 1 by 2 یہ آگیا minus 2 by 9 1 تو 1 ہی رہے گا 1 minus اچھا جی یہ درہ گور کی جائے گا 4 جو ہے یہ 2 کا square ہے تو وہ square سے cancel ہو جائے گا میں چلیں لکھ دیتا 2 square 4 by sorry 3 by 2 درہ اور کیجئے گا next step میں direct کر دوں گا 8 by 3 1 minus 4 square 1 over 2 2 2 by 9 1 minus یہ cancel 2 raised to power 3 8 plus 8 by 3 1 minus یہ cancel تو یہ ہو جائے گا 4 2 1 2 2 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کا result دیکھتے ہیں میں ادھر لکھ رہا ہوں minus یہ بچ جائے گا minus 7 ٹھیک ہو گا تو minus 7 minus تو یہ 14 by 9 آئے گا ٹھیک ہے 1 minus 8 minus 7 minus 7 کو minus 2 سے multiply کیا تو 14 by 9 ادھر آپ کے پاس آجے گا 8 by 3 اور ادھر آپ کے پاس آجے گا minus 1 تو یہ آجے گا minus 8 by 3 ٹھیک ہے یہ result بن گیا تو اب اس کا لے لیں LCM LCM آجے گا 9 اوپر آئے گا 14 minus 3 8 24 تو یہ آجے گا minus 10 by 9 جس کو ہم 10 by 9 square units لکھ سکتے تو اس طرح سے آپ کا یہ question ہوا 28 جی question number 28 بھی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا کوئی آپ کے ذہن کے اندر سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں 10 by 9 result آگیا sorry جی square unit یہ لکھا ہوا ہے کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا square unit اب ہم بات کرتے ہیں question number 29 یا 30 میں سے کوئی ایک سوال 30 میں کر دیتا ہوں 29 بھی similar اسی type کا یہ question ہے جی question number 30 کی طرف چلتے ہیں question number 30 جی بچو question number 30 دیکھئے گا 0 2 pi by 2 question number 30 important اچھا سوال ہے 0 2 pi by 2 sine x over 1 plus cause x cause x 2 plus cause x dx اس طرح یہ سوال ہے کچھ partial fraction type لیکن جب اس طرح سے سوال لکھاؤگا آپ نے کبھی ایسے sine cause میں partial fraction نہیں کی تو اس irritation کو ختم کرنے کے لئے میں کیا کر رہا ہوں put کر لیتا ہوں cause x کو some other let's say that t یہاں سے differential apply d of cause x is equal to d of t یہاں جگہ minus sine x x x x is equal to dt and here to sine x dx is equal to minus dt so to sin x x to minus dt t x t ڈ 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 تو تھا تو ایمپلائیز دیٹ کاؤز پائی بائی 2 is equal to t ایمپلائیز دیٹی is equal to 0 کیونکہ کاؤز پائی بائی 2 0 ہاتا ہے اب یہ ویلیوز جب اس کو سن میں پوٹ کئیں تو یہ آگیا 1 سے 0 یہ اس کے لیے 1 اور اس کے لیے 0 آپ کے سامنے ہیں لیمٹ سائن ایکس ڈی ایکس کی جواب ہے کیا آگیا مائنس ڈی ٹی اور نیچے آجائے گا 1 پلس ٹی اور 2 پلس ٹی یہ آپ کے پاس آگیا اچھا بچھو یہ ایک concept آپ کو بتاتا ہے چلو میں یہاں پہ یہاں پہ as کر کے لگ دیں a to b f of x ڈی ایکس جو ہوتا ہے that is equal to minus b to a f of x ڈی ایکس جب لیمٹس چینج کرتے ہیں تو اس سے ایک نیگٹیف سائن آجاتا ہے تو اگر میں یہ 1 اوپر اور 0 نیچے لے کے آتا ہوں تو 0 سے 1 ایک نیگٹیف پہلے سے ہے ایک نیگٹیف اور آئے گا تو وہ پلس ہو جائے گا تو یہ آجائے گا dt آور 1 پلس t اور 2 پلس t یہ تو پارسل فیکشن کا سیمپل سا سوال بن گیا تو آگے آپ یہی سارا پروسس کریں consider کریں تو 1 آور 1 پلس t 2 پلس t is equal to a آور 1 پلس t plus b آور 2 پلس t تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 is equal to a into 2 plus t plus b into 1 plus t یہ آگیا اب اب put کر لیں 1 plus t کو 0 کی equal اور t کس کی equal آئے گا minus 1 کے وہاں سے دیکھیں کس کی value آتی ہے a کی 1 is equal to a into 2 minus 1 plus 0 1 is equal to a تو یہ a کی value آگئی اسی طرح جب آپ 2 پلس t کو 0 کی equal put کریں گے put 2 پلس t is equal to 0 implies t is equal to minus 2 تو t is equal to minus 2 put کریں اسی result کے اندر تو یہ آجائے گا 1 is equal to پہلے 0 پلس b into 1 minus 2 تو 1 is equal to minus b یا b is equal to minus 1 یہ ساری values ادھر ہم replace کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 over 1 plus t plus b کی جہا پہ minus 1 over 2 plus t تو اب اس کی integration ہم نے کرنی ہے 0 سے 1 so 0 سے 1 1 over 1 plus t dt اور یہ باہر آجائے گا minus 0 سے 1 1 over 2 plus t dt یہ آجائے گا تو نیچے function اوپر derivative ہو تو integration کیا ہوتی ہے log 1 plus t 0 سے 1 minus log 2 plus t 0 سے 1 تو اب تو limit put کرنی ہے اور آپ کا result آپ کے سامنے log 1 plus 1 minus log 0 plus 1 اور یہ پر ہوگی minus log یہ آجائے گا 1 plus sorry 2 plus 1 اور minus log 2 plus 0 یہ آگیا تو یہ student آگا log 2 minus log 1 minus یہ آجائے گا log 3 minus log 2 ٹھیک ہو گیا یہ بن جائے گا آپ کے پاس log 2 log 1 ہتم minus log 3 plus log 2 تو یہ 2 log 2 minus log 3 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log 4 by 3 square units داریکٹ لکھ رہا ہوں اس طرح سے آپ کا یہ question number 29 تھا اس کا result آیا وہ آگیا log 4 by 3 تو آپ کا یہ exercise ہوئی complete امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی پھر بھی کسی قسم کا سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں زندگی لئے تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام اسی جنرل کا دوبارہ ملاقات کے دب تک لیجات دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم